السلام علیکم دوستو میں ہوں تعلانیف اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ الہا ویڈیو شروع کرنے پہنے چینلو کر لیجئے سبسکرائب ساتھ بیل آئکن کو پریس کر کے اور نوٹیفکیشن کو ضرور اون کیجئے گا چینل دوستو بینہ کسی بوریت کے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو موبائل فون کے شوق ان تو سب لوگ ہوتے ہیں لیکن ترکی میں ایک ایسا شخص سامنے آیا ہے جس کے پاس چار یا پانچ نہیں بلکہ ایک ہزار سے زیادہ موبائل فونس موجود ہیں ترکی سے تعلق رکھنے والے موبائل ریپیر سیاہی بیٹن اسکیلک پرانے فونس کے کلاسیکل موڈل جمع کرنے کے شوقین ہیں ترکی شریع کا کہنا ایک این ہے یہ شوق بیس سال سے ہوا ہے جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ قیمتی موبائل فونس پر مشتمل ایک ایسی کلیکشن جمع کی جائے جو جل ہی پرانے ہو جائیں گے اسکیلک نے نوکیا تین تیس سو دس اور موٹرولا اور بہت سے موبائل فونس اکٹے کیے اور مزید انہوں نے کہا کہ میری کلیکشن میں موجود تمام پرانے فون خراب نہیں ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں لیکن اب وہ کمپنی کی جانب سے تیار نہیں کیے جاتے ہیں اسکیلک کے منفرش شوق کے باعث اب ان کے پاس تقریباً ایک ہزار سے زیادہ موبائل فونس موجود ہیں جنہیں وہ اپنے گھر میں موجود وینڈ میں رکھتے ہیں دو سو مزید ترکی شہری کا کہنا تھا کہ میرے پاس بہت سے ایسے نایاب اور قیمتی موڈلز موجود ہیں جن کی خرداری کے لیے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں لیکن میں فروک نہیں کرتا ہوں اسکیلک کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تقریباً دو ہزار سے زیادہ مختلف موڈلز کے موبائل فونس موجود تھے لیکن چند سال پہلے چوروں نے ان کے گھر میں گھس کر سات سو موبائل فونس چورا لیے تھے نمبر دو دوستو آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو آئی فون کے خاطر اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ بیچ دے چینی شہری نے نو سال پہلے آئی فون خریجنے کے لیے اپنا گردہ بیچا تھا لیکن آج وہ موت کے دھانے پر کھڑا جان نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں اسے روزانہ ڈائلیسز کی ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا اس بات کو ایک چینی شہری نے سچ ثابت کر دیا ہے آج سے نو سال پہلے تیرہ اکتوبہ دھوزار گیارہ میں جب ایپل کمپنی نے اپنے آئی فون بارہ سیریز کو مطارف کرایا تو چین کا ایک باشندہ اسے دیکھ کر اس کا شوکن ہو گیا سترہ سالہ ونگ شنگوگو نے اس فون کو ہر قیمت پر خریدنے کا فیصلہ کیا اور جب موبائل خریدنے کے لیے رقم کا بندوبست نہ ہو سکا تو اس نے اپنے گردے کو بیچنے کی تھان لی مزید دوستو اس شخص نے تین ہزار دو سو ستر ڈالر میں اپنا گردہ بیچا اور اس رقم سے ایک آئی فون فور اور دو آئی پیٹ خرید لیے آج یہ شخص پچیس سال کا ہے اور نو سال گزرنے کے بعد وہ بستر سے لگ چکا ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے روزانہ ٹائلنسز کرنا پڑتا ہے نمبر تین دوستو چار ٹیریس نے امریکہ میں واقعہ کینبیرہ کے سمندر میں چھوٹی ناک اور چار ٹانگو والی مچھلی دیکھی جو گھیرے سمندر میں موجود زمین پر پیروں کی مدد سے چل رہی تھی چار ٹیریس کا کہنا تھا کہ وہ پہلے تو اس مچھلی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے انہوں نے اس کی ویڈیو اور تصویر بنائی تاکہ وہ اس کے بارے میں سب کو بتا سکے انہوں نے بتایا کہ سمندر کی گھرائی میں اور بھی بہت سی مخلوقات موجود تھی اس خطے میں آبی جنوروں کی ایسی نادر و نایاب نسلے ہیں جو جن کے بارے میں جانکاری ضروری ہے چار ٹیریس کا کہنا تھا کہ میں نے اس مچھلی کو خود چلتے ہوئے دیکھا وہ تیر بھی رہی تھی اور جب تھک جاتی تو زمین پر جا کر ٹانگو سے چلنے لگتی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ ٹینے کے مقابلے میں ایسا چل رہی تھی اس مچھلی کی درافت کو احران کن قرار دیتا ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کی ہے کیونکہ اب تک ایسی کوئی بھی قسم کی مچھلی سامنے نہیں آئی ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہی تھی امید کرتا آپ لوگوں کو ضرور پاسا نائی ہوگی ویڈیو پاسا نائی تو اسے ایک لائک کیجئے اپنے دوستوں میں ویڈیو ضرور شیئر کیجئے ملتے ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی